محرم میں جو باتیں سمیں نے کیا اس کا بطور خاص خیال فرمائیں پہلی بات ہوئی ہے کہ محرم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی ترغیب انعیت فرمائی ہے روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کے اندر روزہ کا احتمام کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس پہ ترغیب آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے پہلے تو آپ نے مخصوص فضیلت بیان کرنے کی بجائے عمومی بات فرمائی ہے صحیح مسلم باب فضل سومل محرم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل السیام بعد شہر رمضان سیام شہر اللہ المحرم رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ عجر و سواب والا روزہ یہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہر اللہ اللہ کا مہینہ جو کہ حرمت والا ہے اس کی خاص نسبت اللہ رب العزت کے طرف فرمائی ہے معلوم ہوا کہ اس محرم کے مہینے کا احترام نسبتاً آدمی کو زیادہ کرنا چاہئے اس میں کوئی خاص فضیلت بھی نہیں بتائی اور خاص دن کا نام بھی نہیں لیا اتنا بتایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ عجر وہ محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کا ملتا ہے اور ایک حدیث پاک یہ بھی صحیح مسلم میں ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا کہ کس دن کا روزہ مراد ہے یہ جو انسان دسوی محرم کا روزہ رکھے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے انشاءاللہ اللہ کی ذات پر امید ہے کہ اس کے گزشتہ ایک سال کے اللہ گناہ معاف فرما دیں گے تو ایک دن کے روزے پر ایک سال کے گناہ معاف ہونا یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ آدمی دسوی محرم کا روزہ نہ رکھیں اس لئے دسوی محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے اور رکھنا چاہیے ہاں البتہ آج کل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات کی روشنی میں عوام الناس اور خواست سے گزارش کرتے ہیں یہ ایک دن کا روزہ اور رکھ لیں نو محرم کا یا گیارہ کا اضافہ فرما لیں اور یہ اضافہ بھی کیوں اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کے روزہ کے جب بات کی ہے تو مدینہ منورہ میں انسار نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ ہمارے ہاں یہودی دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں اس لئے کہ بنی اسرائیل کو جو فیرون سے نجات ملی تھی وہ دس محرم کا دن تھا تو یہ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئندہ سال اگر ہم زندہ رہے تو ایک دن کا اضافہ کریں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہمارا تشبہ نہ ہو مشابت نہ ہو حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم محرم کا روزہ رکھو اور فرمایا کہ خالفو فیہا اليہود یہودیوں کے مخالفت کرو اس کا طریقہ کیا ہے سومو یومن قبلہو اوبادہو ایک دن دس محرم سے پہلے یا بات روزہ رکھ لو تاکہ مشابت ختم ہو جائے یہاں دو باتیں سمجھیں ایک بات تو یہ کہ صرف دسویں محرم کا روزہ نہ رکھیں بلکہ نو اور دس کا رکھیں یا دس اور گیارہ کا رکھیں اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے ہمارے لئے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی کفار سے مشابت اختیار کرنے کو منع فرمایا ہے عبادات میں بھی کفار کی مشابت سے اپنے آپ کو بچائیں ایک یہ ہے کہ ہماری عبادت ہے اور کوئی کافر اس کے ساتھ مشابت اختیار کے لئے یہ بات الگ ہے ایک یہ کفار کی عبادت ہے ہم اس کے مشابت اختیار کریں تو یہ بات بالکل الگ ہے حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فو منہم جو شخص جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا یہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا اس پر میں دو تیر مثالیں دے دیتا ہوں اگر آپ کو بات سمجھنے میں سانی ہو مثلا کپڑا آپ سفید رنگ کا پہنے تو سب سے افضل ہے حدیث مبارک میں اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب ہے آپ نے ترغیب دیا ہے کہ سفید کپڑے کی سفید کپڑا افضل کپڑا ہے لیکن اگر کوئی شخص سفید کپڑے کی بجائے کالے رنگ کا کپڑا پہننا چاہے تو شریعت منہ نہیں کرتی پبندی نہیں ہے لیکن اگر کسی علاقے میں بعض دنوں میں مخصوص طبقہ کالے کپڑے پہنتا ہو اور آپ اس علاقے میں ہوں تو آپ کو ان دنوں میں کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے کیوں لوگ یہ سمجھیں گے یہ فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو میں نے مسئلہ عرض کیا ساری قیود اور ساری باتیں ذہن میں رکھیں کسی خاص علاقے میں کوئی خاص قوم یا فرقہ خاص دنوں میں اگر وہ کالے کپڑے کا احتمام کرتا ہے گویا ان کا مذہبی شعار اور علامت ہے تو آپ ان دنوں میں اس علاقے میں کالے کپڑے کے احتمام سے بچیں تاکہ ان کے ساتھ آپ کی مشابت نہ ہو مثال کے دور پر اب ہمارا یہ ادارہ ہے تو ہمارے ادارے میں کالا یا سرغ یا سبز یا سیاہ کوئی خاص کپڑا نہیں ہے اب یہاں آدمی کسی بھی رنگ کے کپڑا پہنے گا تو فرق نہیں پڑے گا لیکن مخصوص علاقہ ہو مخصوص دن ہوں اور مخصوص فرقہ ہو اس پر بہت احتیاط کرنا چاہیے سبز پگڑی اور خصوصا جس میں دھاریاں بھی ہوں یہ سنت سے ثابت ہے سبز پگڑی جس میں دھاریاں ہوں ایسی چادر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے خود ہمارے ہاں دعلم دیوبند میں سلانہ جلسے پر فضلاء کے لیے جس پگڑی کا احتمام کیا جاتا ہے دستار بندی کے طور پر وہ سبز رنگ کی پگڑی ہے ہمارے مشایخ بانتے بھی تھے دعلم دیوبند میں اس کا احتمام سبز رنگ کی پگڑی کا لیکن اب اگر ہمیں کوئی یہ بات کہے تو ہم کہہ دیں بھی سبز رنگ کی پگڑی پہنے میں حرج نہیں ہے لیکن اس دور میں ایک مخصوص فرقہ اس نے سبز رنگ کی پگڑی کو اپنا شعار بنا لیا ہے اب آپ بچے بننا لوگ سمجھیں گے یہ اسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے سفید رنگ کی پگڑی اور مخصوص سٹائل میں یہ ہمارے ہاں ایک مستقل جماعت ہے میں اس پگڑی سفید رنگ کی بانتے ہیں اور مخصوص سٹائل سے بانتے ہیں مخصوص ان کی ٹوپی ہوتی ہے اب اس ٹوپی کو اس سٹائل سے پگڑی باندھنا کوئی نجائز نہیں ہے لیکن ان دنوں میں آپ بانیں گے تو لوگ سمجھیں کہ شاید یہ بھی اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے لہٰذا اب احتیاط کرنا ضروری ہے جب شریعت نے ہم ایک مخصوص سٹائل کا پبند نہیں کیا تو ہم اپنے آپ کو مخصوص طرز کا پسند کیسے کر لیں گے یہ مناسب نہیں ہے میں خصوصاً گزارش کرتا ہوں اپنے ان حباب سے کہ جو دین کا کام کرتے ہیں ان باتوں کا وہ بہت زیادہ خیال فرمائیں بلکہ ان کو بہت زیادہ اس پر توجہ دینی چاہیے بعض کسی خاص شیخ کے مرید ہوں تو ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے شیخ کی پگڑی بینوں تاکہ دنیا کو پتہ جلے کہ فلان کا مرید ہے اگر کسی جماعت سے منصرے کے ان کی خواہش ہوتی میں فلان جماعت والی پگڑی بانوں تاکہ پتہ جلے فلان جماعت کا بندہ ہے تو یہ جماعت یہ طرز مناسب نہیں ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے ان معاملے میں احتمام نہیں فرمایا تو ہمیں اس کا احتمام نہیں کرنا چاہیے ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں طلبہ کو دیکھ لیں ہمارا اپنا ہے کبھی پگڑی بانتے ہیں کبھی ٹوپی پہنی ہوتی ہے کبھی خان کا ہی ٹوپی ہوتی ہے کبھی دوسری ٹوپی ہوتی ہے صرف اس حدہ سے کہ کسی کے ذہن میں یہ بیٹس نہ جائے یہ اس دور میں آپ محسوس نہ فرمائیں ایک بہت بڑا یعنی طرز عمل ہمارے ہاں یہ مستقل چلتا ہے کہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کبھی میری پگڑی میری ٹوپی اور میرا لباس ہو وہ کسی ملک میں بتا چلتا ہے یہ فلان جماعت سے ہے فلان کا مرید ہے فلان سے اس کا تعلق ہے اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں فلان کے بڑے تعلق والے بہت ہیں اللہ رب العزت کا بہت کرم اور فضل ہے کہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہم سے منسلک مریدین کا بہت بڑا حلقہ ہے اور بہت بڑا حلقہ نظر کیوں نہیں آتا میں ان کو مخصوص پگڑی اور مخصوص ٹوپی میں نہیں رکھتا مخصوص جو بھی پگڑی میں رکھیں تو آپ کو ہمارے علاقے میں نظر آئے کہ کتنے لوگ ایسے جو ہمارے مرید ہیں کتنے لوگ ایسے جن کا ہم سے تعلق ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمعنی کی توفیق اطاف فرمائے تو حدیث پاک میں ہے من تشبہ بے قوم ان فہوا منہم جو جس قوم سے مشابت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا لیکن اس حدیث مبارک کو ہر کسی پر فٹ نہ کیا کریں بہت احتیاط کیا کریں یہ میں اس لئے بات کیا تو بھی غالباً تین دن یا چار دن قبل کی بات ہے ایک شخص نے مجھے فون کیا اور فون کر کے پوچھا کہ مولانا صاحب کرکڑ کھیلنا کیسا ہے میں نے کہا بھی پوری بات پوچھو بس اوقات اس بیعث کی بیجے ایک بیعث چلنی ہی ہوتی ہے اور ہمارے فتوے کو آٹھ بنا کے آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں اس لئے ہم مجمل اور مبہم بات پر فتوہ نہیں دیتے پوری بات پوچھو جو تم کیا پوچھنا جاتے ہو اس نے کہا جی ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے تو وہی کہتا ہے کرکڑ کھیلنا حرام ہے اور دلیل اس نے کہا دی ہے یہ من تشبہ بے قوم انہوں منہوں کے اندر آتا ہے کفار کے مشابت علیہ جائز نہیں ہے میں نے کہا بھی پہلے اس حدیث کا معنی سمجھیں پھر حلال حرام کی بات کریں معنی اس کا کیا ہے یہ جو کسی کفار کا شعار ہو کافر قوم کی خاص علامت ہو اگر آپ اس شعار کو اختیار کریں تو پھر ان میں شمار ہوگا تو کرکڑ کفار کا شعار تو نہیں ہے کہ جو بھی کافر اس کے کرکڑ کھولنا ضروری ہے یا فلان شہری کے لیے اس گیم کو سکھنا ضروری ہے یہ تو شعار ہے ہی نہیں اس لیے آپ وقت کے اعتبار سے دیکھیں اگر کرکڑ کھیلنے میں آپ کی نماز ضائع ہوتی ہے تو پھر کرکڑ کا کیا گسور حاکی بھی حرام ہے فٹبال بھی حرام ہے والیبال بھی حرام ہے اگر اس سے نماز ضائع ہو رہی ہے اگر اس کے ویرے سے روزہ آپ کا ضائع ہو رہا ہے اس کے ویرے سے عبادات متصر ہو رہی ہیں تو حرام ہے اس میں اکیلے کرکڑ کا قصور نہیں ہے ساری کھیلے اس میں داخل ہیں اور اگر حقوق العباد بھی ضائع نہ ہوں اور حقوق اللہ بھی ضائع نہ ہوں تو پھر کسی بھی کھیل کا کھیلنا جائز ہے اس میں حررت کی کوئی بات نہیں ہے تو اپنی طرف سے نہ تو تنگ نظری پیدا کیا کریں اور نہ یہ اپنی طرف سے وسط پیدا کیا کریں جتنی شریعت وسط دے اسے قبول فرمالیں اور جتنی تنگی رکھے اسے قبول فرمالیں کیونکہ ہمارے ہاں دو قسم کے ذہن چلتے ہیں ایک ہمارے ذہن یہ ہے کہ شریعت میں تکلیف نہیں ہے شریعت میں حرج نہیں ہے شریعت میں آسانی آئیں تو وہ اتنا آسانیوں کے دروازہ کھول دے ہیں کہ شریعت کا حریہ بگڑ جاتا ہے اور بعض لوگ اتنی تنگی کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم پابند ہیں اور فلا مسئلہ شریعت کا یوں ہے فلا یوں ہے فلا یوں ہے وہ اتنی پابندی کرتے ہیں کہ اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ شریعت پر عمل کرنا آسان ہے مشکل نہیں ہے یہ ہے شریعت کے آسان ہونے کا معنی جب ہم کہتے ہیں شریعت آسان ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ شریعت پر عمل کرنا آسان ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ شریعت کے حکام واقعاً بہت آسان ہیں مشکل ہیں تب ہی تو اس پر جنت ہے مشکل ہے تب ہی تو مجادہ ہے مشکل ہے تب ہی تو اس کے اوپر اللہ قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں اور اگر عمل کرنا اس میں کوئی شک نہیں آسان ہے لیکن ابتدائی طور پر تھوڑی دکت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے آدمی کے ازاں مزاج بن جاتا ہے تو پر شریعت پر عمل کرنا مشکل نہیں رہتا اس کا ہم بطور خاص خیال کریں تو میں نے ارز کیا نمبر ایک محرم کے مہینے میں نو دس یا دس اور گیارہ کو عبادت روزہ رکھنا عبادت ہے دوسری بات میں نے ارز کی ہے ان دنوں میں مخصوص لباس پہننا یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں